اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیچن ٹائم میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم اپنے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا مٹن مسالہ ریسپی تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور کریں تو چلیں اپنی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں مٹن مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پتیلی میں مٹن کو ڈالیں گے پھر میں نے اس میں اتنا پانی ڈالیا ہے کہ مٹن اس میں ڈوب جائے مٹن میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو اسی حساب سے میں مسالے ڈائٹ کروں گی اور اس میں ڈالیں گے ہم تین سے چار عدد پیاس بھریک کاٹا ہوا ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ جائے گی ایک چائے کا چمچ لال مرچے پیسے دالیں گے ایک کھانے کا چمچ آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک جائے گا ہسپے ضرورت ہری مرچے ڈالیں گے کٹی ہوئی ایک عدد اور لال سابت مرچے جائیں گے چار عدد اور اس کو ہم نے بوئل آنے دینا ہے اب ہم سارے مسالے کو مکس کر لیں گے مکس کر کے اس میں بوئل آنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں بوئل آ چکا ہے پانی میں اب ہم نے ہلکی آنچ کر دینا ہے ہلکی آنچ کر کے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہوتا اور جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تب ہم اس میں اور بھی مسالے ایڈ کریں گے جب گوشت میں اتنا سا پانی رہ جائے گا یہ دیکھیں تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر ٹوماٹر تین سے چار عدد لیے ہیں اور ہری مرچے دو سابت بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا پانی اب ہم نے خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے سارا اور ٹوماٹر بھی اس میں گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اوئل اوئل ہم لیں گے آدھا کپ آپ اپنی ٹیسٹ کی مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ گوشت میں اورڈی اوئل تھا اس لیے میں کم اوئل ڈالا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچے سابت تین سے چار عدد دہی ایڈ کریں گے ایک چوتائی کپ سوکا دھنیا پیسا ہوا ایڈ کریں گے ون این ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ ہم کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون دیکھانے کا چمچ اب ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پہ رکھ کے ہم نے گوشت کو اچھے سے بھون لینا ہے تو ہمارا گوشت مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون گیا یہ دیکھیں اور اوئل بھی نکل آیا ہے اس کو تقریبا میں نے دس سے بارہ منٹ کے لیے بھون لیا تھا اچھے سے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اوپر سے چھڑک دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے گرم مسالہ پیسا ہوگا چھڑک دیں گے سارا پھلا کے اور اس کو کور کر دیں گے اور چولہ ہم نے بند کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو ڈش آٹ کرنا ہے جی تو ہمارا مزیدار سا مطن مسالہ تیار ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ